پرڈکشن اور پرڈکٹ اورینٹیشن کے بعد اب آئیے ہم چلتے ہیں تیسری اورینٹیشن کی طرف اور وہ ہے سیلنگ اورینٹیشن عزیزہ نے من یہ سیلنگ اورینٹیشن کیا چیز ہے یہ سیلنگ کانسپٹ کیا ہے پرڈکشن میں یہ سمجھا گیا کہ جو چیز زیادہ ہوگی وہ بکھے گی پرڈکٹ میں سمجھا کہ جو اچھی ہوگی وہ بکھے گی سیلنگ میں سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کسی چیز کو ہیویلی پرموٹ نہیں کریں گے تب تک لوگ اس کو خریدیں گے نہیں یعنی یہ پروچ کسی حد تک کام کر سکتی ہے اس سیچویشن یا صورتحال میں جس میں سپلائر ڈیمانڈ سے زیادہ ہے اور آپ کو سٹاک کلیئر کرنے ہیں وہاں پر آپ ایڈورٹیزمنٹ بڑھا کے پرموشن آفرز دے کر سٹاک نکال سکتے ہیں لیکن اس کا بھی پرابلم ہے پرابلم یہ کہ ضروری نہیں ہے آپ اگر مارکٹنگ کے انگل کو سمجھے ہیں نا تو مارکٹنگ کا ایک فوکس ویلیو کرییشن پر تھا تو دوسرا ریلیشنشپ بیلڈنگ پر بھی تھا آپ ہیوی ایڈورٹیزمنٹ سے ایمپلس بائنگ تو کروا سکتے ہیں لوگ آپ کی چیز خرید سکتے ہیں لیکن وہ ایک دفعہ خریدیں گے اگر ان کو یہ پوسٹ پرچیز ریزوننس کا وہ شکار ہوئے اور اگر ان کو یہ احساس پچتاوا ہوا کہ انہوں نے غلط چیز لے لیے تو وہ دوبارہ کبھی آپ سے چیز کیونکہ کسی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کسی کو ایک یا دو دفعہ تو بے کوئی بنا سکتے ہیں مگر ہمیشہ نہیں بنا سکتے ہیں لہٰذا سیلنگ کانسیپٹ یہ بھی مایوپک ہوتا ہے لہٰذا یہ اس طرح سے وہ نہیں کرتا آئیے اب ہم فورت کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں جو فورت کانسیپٹ ہے وہ مارکٹنگ کانسیپٹ کہلاتا ہے مارکٹنگ کانسیپٹ میں اورینٹیشن مارکیٹ ہے یعنی کسٹمر ہے یہ کہتا ہے کہ آگینیزیشنز گولز ڈیپینڈز اون نوئنگ دا نیڈز این وانٹس اف دا ٹارگٹ مارکٹس اینڈ ڈیلیورنگ دا ڈیزائر سیٹسفیکشن بیٹر دن کمپیٹرز ڈو یعنی اس میں کہتا ہے کہ بھئی آپ کی وہ چیز کامیاب ہوگی جو آپ کے کسٹمر نیٹ سے میچ کرے گی اور آپ اپنے کسٹمر کی نیٹ کو بہتر سمجھ کے چیز کو بنا کر اپنے کمپیٹر سے بہتر اگر ڈیلیور کریں گے تو آپ کی چیز کی پذیر آئی ہوگی تو ایک لمحے کے لیے یہاں آپ رک جائیے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ جو مارکٹنگ اورینٹیشن ہے یہ جو مارکٹنگ کانسیپٹ ہے یہ بہتر کانسیپٹ ہے اس کے اندر میوپیا نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ اپنی بنیاد کسٹمر نیٹ کو بنا رہے ہیں اور جب آپ کسی چیز کو کسٹمر نیٹ کے مطابق بناتے ہیں تو there is likelihood کہ آپ کی جو چیز ہے وہ کسٹمر کی نیٹ سے میچ بھی کرے گی اور وہ اچھا رسپونس بھی دے گی اچھا اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک چھوٹا سا کمپیرزن دیکھتے ہیں سکرین پہ آپ کے سامنے آگیا ہے سیلنگ کانسیپٹ اور مارکٹنگ کانسیپٹ کے بارے میں یہاں پر آپ غور کیجئے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دونوں کو کمپیر کریں تو سٹارٹنگ پوائنٹ میں سیلنگ کانسیپٹ میں فیکٹری فوکس ہے جبکہ مارکٹنگ کانسیپٹ میں مارکیٹ ہے یعنی مارکٹنگ کانسیپٹ آؤٹسائیڈ ان ہے اور سیلنگ کانسیپٹ انسائیڈ آؤٹ ہے فوکس پوائنٹ میں سیلنگ کانسیپٹ میں اگزسٹنگ پروڈکٹس کو بیچنا ہے جبکہ مارکٹنگ کانسیپٹ میں کسٹمن نیڈز ہمارا فوکس ہے مینز میں یعنی طریقہ کار میں سیلنگ کانسیپٹ میں آپ تیلنگ ان سیلنگ ہیں سیلنگ اینڈ پرموشن ہے جبکہ مارکٹنگ کانسیپٹ میں انٹیگریٹڈ مارکٹنگ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے فور پیس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر کو ویلیو ڈیلیور ہو انڈس سیلنگ کانسیپٹ میں آپ پروفٹ تھرو سیلز والیم چاہ رہے ہیں جبکہ مارکٹنگ میں آپ پروفٹ تھرو کسٹمر سیٹسفیکشن چاہ رہے ہیں فرق بہت واضح ہے آپ اس کے اوپر غور کیجئے گا اچھا اب یہاں سے بڑھیں گے تو مارکٹنگ کانسیپٹ بڑا جدید ہے بڑا اپیلنگ ہے بڑا سینسیبل ہے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ جو مارکٹنگ کانسیپٹ ہے اس کے اندر آپ کا فوکس آپ کا کسٹمر ہے کسٹمر نیڈ ہے کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اور اپنا پروفٹ ہے کچھ لوگوں نے یہ ریس کیا کہلیں کہ یہ ابییکشن ریس کیا کہ یار آپ اپنے کسٹمر کو اپنے کسٹمر کو ویلیو دے رہے ہیں خود پروفٹ لے رہے ہیں لیکن it is a fact that a number of companies in the world do this at the cost of the larger society آپ معاشرے کی کسٹ پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنے کسٹمرز کو بہت اچھا منرل وارٹر سپلائے کر دیا لیکن آپ نے ڈپلیٹ کر دیا وارٹر سویٹ وارٹر جو اس کا زخیرہ تھا سویٹ وارٹر کا اس کو آپ نے اس کے ریزروائرز کو ڈپلیٹ کر دیا آپ نے وہاں رہنے والے جو لوگ تھے ان کو رسک پہ بھیج دیا آپ نے بہت اچھی پرڈکٹس بنائیں مگر آپ نے اتنا زیادہ ٹاکسک ویسٹ ڈسچارج کیا کہ اسے علاقے کی پرڈکٹیوٹی ساری خراب ہو گئے تو یہ ریزنز یہ یہ ابجیکشنز آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جناب صرف مارکٹنگ نہیں چلے گا آپ کو سوسائٹل مارکٹنگ اپروچ لینی ہوگی تو سوسائٹل مارکٹنگ اپروچ کیا کہتی ہے کہ کہتی ہیں کہ کہ اپنے کسٹمر کو سف کریں تو بھائی آپ کی اورینٹیشن یہ ہونی چاہیے یعنی آپ کسٹمر کو سیٹسفیکشن دیں خود پروفٹ لیں لیکن سوسائٹی کی ویلفر کا خیال بھی رکھیں یوں مت کریں آپ لوگ کہ آپ اپنے پروفٹ کے لیے جو لارجر سوسائٹی کا بینفٹ ہے اس کو کمپرومائز کریں تو یہ ہمارے پاس لیٹسٹ کانسیپٹ ہے مارکٹنگ کی اورینٹیشن کا اب آپ مجھے خود ہی بتائیے خود ہی آپ ان کو دوبارہ دیکھئے اور غور کیجئے دیکھیں جو بڑی خوبصورت ایک بہت خوبصورت بات میں نے ایک کتاب میں پڑھی اور وہ بات یہ تھی کہ خیال بندی ہے اس سے نظر بندی ہو جاتی ہے یعنی اصل میں یہ فیلوسفیز تو خیال ہوتے ہیں تو آپ کے بلیفز جو ہوتے ہیں آپ کے ایکشنز کو وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں تو آپ کی اگر اپروچ مارکٹنگ میں سوسائٹل مارکٹنگ اپروچ ہے it's a long term اپروچ آپ کے کسٹمر بھی سیٹسفائیڈ آپ بھی پروفٹیبل اور وہ جو پلینٹ ایرث ہے جہاں میں رہتا ہوں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں میرے اباؤ اجداد رہے جہاں نامعلوم میری کتنی نسلوں نے رہنا ہے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے تو مارکٹنگ کی ویسے essence ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی ایک کوٹیشن میں آ جاتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اگر آپ اس اپروچ کے ساتھ مارکٹنگ کریں گے تو یقین جانئے آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا Thank you very much